اور بدنظری کا کیا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حضرت محنہ خلید ہے احمد سہارنکوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر دالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے یہ ہمارے بڑوں کی بات ہے اور اس کی تذریق کے لیے ثبوت کے طور پر اتنا کہنا بہت کافی ہے کہ جو بدنظری کرتے ہیں ان کا قرآن یاد نہیں رہتا قرآن یاد ہی نہیں ہوتا ان کا مبھوریا رہتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد امام وقی رحمت اللہ علیہ سے اپنے قوت حافظہ میں کبھی کی شکایت کی کہ حافظہ کچھ کمزور ہے حالانکہ ان کا حافظہ بہت طبی ہوا کرتا تھا ہم لوگوں سے اپنے طور سے انہوں نے ایک بات فرمائی تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے ان کو نصیحت کی اس نصیحت کو امام شافی رحمت اللہ نے اشعار کے اندر نقل کر دیا تو کیا فرمایا شکوت الہ وقی انسو احفظی کہ میں نے امام وقی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے کہا کہ میں حافظہ کمزور ہے فاؤسانی الہ ترک المعاسی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑ دینا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنِ الْعِلَهِ کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعُطِي لِعَاسِ اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار دل میں نہیں ڈالا جاتا گندے دل میں نہیں ڈالا جاتا صاف دل میں ڈالا جاتا ہے آپ ایک برطن لے کے جائیں اس میں نجاست لگی بھی ہو گندگی لگی بھی ہو اپنی امی سے کہ امی اس میں دودھ ڈال دو تو ماں دودھ نہیں ڈالے گی وہ کیا کہے گی بیٹا برطن کو صاف کر لو دودھ دینے کے لیے میں تیار ہوں تمہیں دودھ دے دیتی ہوں موجود ہے جو شوابہ ہے برطن صاف کر لو سگی ماں برطن میں دودھ ڈال کے نہیں دیتی اللہ رب العزت دلوں کے اندر نور وہ کیسے ڈال دیں گے اگر ہم نام حرم کو دیکھتے رہیں گے کالج یونیورسٹریز اور مدارس کے طلب اور طالبات کے لیے اس میں عبرت کا سامان موجود ہے اگر عبرت رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات اور بھی ذرا غور کیجئے ہمارے مشاہد نے فرمایا شیخ واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ظلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مقتلا کر دیتے ہیں جس بندے کی ذلت کا فیصلہ آسمانوں میں ہو جاتا ہے زمین میں اس کی تک دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت چہروں کو محبت سے دیکھ شاہبت سے دیکھنے لگ جاتا ہے آسمانوں میں وہ ذلیل لکھ دیا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس عاشقی میں عزت سعداد بھی جاتی ہے بدنظری کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سے اور وقت میں سے اور رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے بدنظری کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ برکت اٹھا لی جاتی ہے کہاں کہاں سے زندگی سے اولاد سے گھر سے میہ بیوی کے تعلقات سے مال سے ہر ہر چیز سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں بے برکتہ بنا پھرتا ہے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں جس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہی رک جاتا ہے دھورا ہو جاتا ہے ظاہر میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا این وقت پر وہ کام نہیں ہوتا اور پریشانی اور ذلت اس کو مل کے رہتی ہیں اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے کچھ پڑھنے کو بتائیں کسی نے نہ کچھ کر دیا ہے ارے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا وہا تمہارے نفس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہوا ہے کسی نے کچھ پڑھنے کچھ پڑھنے کی